بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سامنے ضرور شیئر کرتے ہیں یہی ہماری ترجیح ہوتی ہے کیونکہ خبریں تو خبریں تو بہت سے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں لیکن اس کا پس منظر اور اس کا پیش منظر یہ کسی کسی کے پاس ہی ہوتا ہے اور ہم الحمدللہ ہمارا ریڈار ہمیں بتاتا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ پھر شیئر کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے عدالتی مفرور سے پاکستان کے وزیر آزم کی مشاورت حساس معاملات پر مشاورت حکومت بری طرح پس گئی حکومت کیسے بری طرح پس گئی عدالتی مفرور سے بات کرنا کیا آئین اور قانون کے خلاف ہے اس پہ آج ہم آپ کے سامنے معاملات کو جو ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین عدالتی مفرور کے ساتھ ساتھ ہم نے کل یاد دلایا تھا کہ پنجاب اسمبلی میں کیا ہونے جا رہا ہے اور اس کی تفصیلات ہم اگلے وی لاغ میں بتائیں گے اور آج ہم وعدے کے مطابق آپ کو بتائیں گے کہ پنجاب اسمبلی میں پلرہ اب تک کس کا بھاری ہے ہونے کیا جا رہا ہے یہ آپ کے سامنے پس منظر اور پیش منظر آپ کے سامنے رکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظری مذہبی منافرت پھلانے کے حوالے سے لاہور میں مقدمہ بھی درجہ ہو گیا وہ بھی آپ کے علم ہے اس مقدمے کے اثرات کہاں تک جائیں گے اور کون کون اس میں پھنس سکتا ہے اور کس کس کے خلاف شکنجات تیار ہوا ہے یہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور سب سے اہم بات پنجاب اسمبلی میں ایک فعل رول ادا کرنے جا رہی ہے پنجاب کی حکومت اور کال انہوں نے دو قراردادیں پاس کروا دی دونوں قراردادیں دونوں قراردادوں کا تعلق پاکستان کی سیاست سے متعلقہ معاملات پر ہیں اور یہ دونوں قراردادیں اتنی اہم ہیں کہ اگر ناظرین ان قراردادوں کی منظور ہونے کے بعد اگر معاملات عدالتوں میں اور مقدمات میں چلے گئے تو حکومت واقعی بری طرح پھس جائے گی اب کیسے وہ ہم آپ کے ساتھ ایک ایک معاملات کو آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں کل پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہوا اور روٹین کے اجلاس کے ساتھ کل دو بہت اہم قراردادیں پیش کی گئیں اور دونوں قراردادیں دونوں قراردادیں صبحی وزرہ نے پیش کی ایک قرارداد جس کا ہم نے سٹارٹ میں ذکر کیا تھا کہ عدالتی مفرور سے وزیر عظم کی مشاورت ایک تو یہ صبح وزیر راجہ مشارت نے قرارداد منظور کی کہ پاکستان کے وزیر عظم شہباز شریف نے اپنے حلف سے روکردانی کی ہے اپنے خلف سے خلاف ورزی آئین کی خلاف ورزی کی کیونکہ آئین سختی سے پابند کرتا ہے پاکستان کے وزیر عظم اور پاکستان کے وزراء اور جتنے بھی پبلک ہولڈر ہوتے ہیں ان پر یہ پبندی ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی مفرور قیدی یا ایسے آدمی سے جو پاکستان کی عدالتوں کو مطلوب ہوں ان کے ساتھ حساس معاملات پر مشاورت نہیں کی جا سکتی ان سے رائے نہیں لی جا سکتی یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے اب بات کیا ہوئی؟ قرارداد میں یہی بات سامنے لائی گئی کہ وزیر عظم اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت صداریافتہ بنتے ہیں کوئی سے؟ کیونکہ نواز شریف سے پاکستان کے حساس مسئلہ آرمی چیف کی تائناتی اور ان کو اکسٹینشن دینے کے حوالے سے نواز شریف سے مشاورت کی گئی ہے ناظرین نواز شریف عدالت سے مفرور ہیں اور آپ کو پتا ہے وہ صداریافتہ بھی ہیں اور پاکستان سے مفرور ہے اور گرنٹی بھی نواز شریف کے بھائی نے ہی دی ہوئی جو اس وقت وزیر عظم ہے اب عدالتوں کو وہ متعلوب ہیں جنہوں نے گرنٹی دی ہے وہ ان کو واپس لاتے نہیں ہیں اور ان سے مشاورت کرتے ہیں پاکستان کے حساس معاملے پر اس کے لیے آج کی قرارداد گھومتی ہے اور قرارداد میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خلاف آرٹیکل پانچ اور چھے کے تحت کاروائی کی جائے ناظرین یہ تو ایک قرارداد ہے اب اس قرارداد کے اثرات کہاں تک ہوں گے اگر یہ عدالتوں میں معاملات چلے جاتے ہیں اور آئین کی خلاف ورزی اور حلف کی خلاف ورزی کے حوالے سے بات اگر آگے بڑھتی ہے ناظرین تو پھر پاکستان کے وزیر آزم اس مشاورت پر فارق بھی ہو سکتے ہیں اب ناظرین دوسری دوسری ایک قرارداد وہ سبائی وزیر حاشم ڈوگر نے پیش کی وہ مذہبی مرافرت پھلانے اور عوام کو اقسانے کے حوالے سے قرارداد جو ہے وہ پیش کی گئی جس کی منظوری دونوں گراردادوں کی پنجاب اسمبلی کے اہوان نے قصر اترائے سے منظوری دے دی اب قرنل حاشم یہ کہتے ہیں کہ مذہبی منافرت پھلانے کے جو الزام دوست وفاقی وزراء جوید لطیف اور مریم اورنگ زویز سمیت سرکاری ٹی وی کے ایمڈی اور اس پروگرام کے پرڈیوسر بھی اس میں ملوث ہیں ان سب کے خلاف کاروائی کی جانی چاہیے اور شاتھ ساتھ اس قرارداد کے مطن میں یہ بھی ہے ناظرین کہ اگر عمران خان کو کسی وجہ سے کوئی نقصان پہنچاتا ہے اور ان کی جان کو کوئی خطرہ ہوتا ہے تو ان کی ذمہ داری بھی انہی افراد اور ان کے قائدین پر آئید ہوگی ناظرین یہ بہت اہم قراردار اور اس کا مطن جو میں نے اس کے چند الفاظ آپ کے سامنے رکھے اس کی حساسیت اور اس کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اب مذہبی منافرت کے حوالے سے ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کے اندر تحریک لبیہ نے ایک تحریک شروع کی تھی ختم نبوت کے حوالے سے نواز شریف کا دور تھا آپ کو یاد ہوگا اور اسمبلی کے اندر قومی اسمبلی کے اندر اس وقت اس قانون کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی تھی جس کی بنیاد پر عوام سرکوں پہ آ گئی تھی اور اس کو لیڈ کیا تھا تحریک لبیہ کے لوگوں نے اب اس میں بہت سارے لوگوں کی پٹائی وٹائی بھی ہوئی اور یہ جو مذہبی منافرت پلانے کے حوالے سے جس کے خلاف قرارداد جس وفاقی وزیر کے خلاف ہوئی ہے جوید لطیف آپ کو یاد ہوگا اس کے گھر پر بھی عملہ ہوا تھا اور اس کا سر پر پھٹ گیا تھا اور اچھی خاصی دھلائی ویلائی ہوئی تھی آپ کے علم میں ہوگا ہے انہوں نے پھر تصویریں وغیرہ بھی شیئر کی تھی یعنی خود بھی یہ مذہبی منافرت پلانے کے حوالے سے ایک مذہبی جماعت سے پٹائی کروا چکے ہیں اور اب انہوں نے پاکستان کے سرکاری ٹیلی ویزن پر اس قدر مطلب منافرت مذہبی پلانے کی کوشش کی ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اس میں اکسایا جا سکتا تھا اور وہ مشتل ہو کر کچھ بھی غلط کام کر سکتا تھا ناظرین یہ اقرارداد ہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے تھانا گرین ٹاؤن میں ایک مقدمہ بھی درج ہو گیا ناظرین اور مقدمہ بھی ان چار پانچ افراد کے خلاف ہی درج کیا گیا ہے اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ مقدمے کے مدعی ایک امام مسجد ہے جامعہ صدیقیہ مقامی مسجد ہے وہاں جامعہ صدیقیہ کے امام مسجد نے یہ مقدمہ درج کروایا ہے اور وہ مدعی ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ عمران خان جیسے شخص جس نے اسلامی فوبیا دنیا بر کی میں اسلامی فوبیا پہ بات کی اور نساب میں ختم نووت کیا جو ہے نساب پہ نافذ کیا اور بہت سری چیزیں انہوں نے بات لمبی ہو جائے گی لیکن مختصر یہی کہ انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام کے لئے جتنا کام عمران خان نے کیا ہے اب ان کے خلاف اس طرح کے مقدمات جو ہیں ان کو جان ان کی اس سے جا سکتی تھی اس وجہ سے ان کے خلاف مذہبی منافرت پلانے خلاف ان کے خلاف کاروئے کی جائے اور اب جو وزیر داخلہ ہیں سبائی انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ جناب اگر یہ زمانتیں نہیں کروائیں گے تو ان کو سب کو گرفتار کر لیا جائے گا اب یہ زمانتیں کرواتے ہیں نہیں کرواتے گرفتار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ الگ سے مسئلہ ہے لیکن ناظرین یہ مقدمے کا اندراج اور سبائی اسمبلی سے اندر اس قراردات کا منظور ہونا لگتا ہے کہ حکومت پس گئی وفاقی حکومت کے لوگ پس گئے اب ہونے کیا جا رہا ہے اب ہم پنجاب اسمبلی کی بھی بات کر لیتے ہیں پنجاب اسمبلی میں کس کا پلرہ بھاری ہے اور اب تک کہلات ہیں کیا ناظرین پنجاب اسمبلی میں اس حوالے سے تو بہت تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پاکستان پیوز پارٹی کے عصف زرداری ایک بار پھر متحرک ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا بھی ہے کہ میں پنجاب اسمبلی جو ہے وہ اس میں تبدیلی ہم لائیں گے اور سب سے اہم جو اس معاملے میں پیشرفت ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ لندن میں جو ملاقات ہوئی ہے شباہ شریف کی اور نواز شریف کی جہاں اور دو چار فیصلے اہم ہوئے ہیں وہاں یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ آپ پنجاب اسمبلی میں فوری طور پر تبدیلی لائیں اور مسلم لیگ نون کا وہاں پر وزیر اعلی ہونا چاہیے ہر حالت میں اب ہر حالت سے کیا مراد ہے کہ اکسیت تو ہے نہیں ظاہرہ اکثریت بنانی ہے اب اگر اکثریت بنانی ہے تو وہ دو تی نہیں اس کے جو روخ ہیں پیسے دیے جائیں لوٹے بنائے جائیں لوگوں خرید آ جائے اس کے علاوہ کیا ہے اس کے علاوہ کوئی کیا ہو سکتا کچھ نہیں ہاں اس میں سابق وزیر اعظم خاکان شاہدہ کان عباسی مریم احسن اقبال اور جتنے منون لی کے لوگ ہیں وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے تحریک ادم اعتماد سے پہلے کہ تحریک ادم اعتماد کامیاب ہی اس صورت میں ہوتی ہے جب اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ سر پر ہو اور جب قومی اسمبلی میں ادم اعتماد منظور ہوئی اور پنجاب اسمبلی میں ادم اعتماد ہوئی تو لوگوں کا یہی خیال تھا بلکہ وہ دھرلے سے یہ کہا کرتے تھے کہ اب اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ اب پنجاب اسمبلی میں اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ ہے اب یہ فیصلہ ہونا بھی تو باقی ہے اگر اسٹیبلشمنٹ ساتھ ہے تو پھر تو معاملات کہا جا سکتا ہے کہ بات ففٹی ففٹی نہیں ہے سکسٹی فورٹی ہے اور اگر اسٹیبلشمنٹ اس میں نیوٹرل ہے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو پل رہا ہے وہ پرویز لائی کا ہی بھاری ہے حقائق کیا ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اس وقت ناظرین ایک سو چھاسی ارکان چاہیے ہیں ادم اعتماد کی تحریک پیش کرنے کے لیے جبکہ مسلم لیگ نون اور ان کے اتحادی جو ہیں وہ سون سیون نائن کے قریب ہیں جن میں سے چھے خواتین ایم پی اے جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں ہم پہلے کہہ بھی چکے ہیں کہ وہ مسلم لیگ کو نون کو چھوڑنے جا رہی ہیں اور ان کے استیفے ان کے پاس ہیں وہ کسی وقت بھی استیفے دے سکتے ہیں لیکن یہ تو پتہ نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا کیا ہے معاملہ لیکن اصل بات جو میں آپ سے کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی میں پانچ نون لیگ کے اہم لوگ پانچ نون لیگ کے اہم رہنما اور ایم پی اے ان پہ سپیکر نے پندرہ سیشن پندرہ سیشن اٹینڈ کرنے کی پبندی لگائی ہے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے حلوربازی کیا تھا پرویز لائی کو مارا تھا جسے ایک خاتون ایم پی اے جو ہے زندگی اور موت کی کشم کشم چلی گئی تھی اس پہ سپیکر نے اپنی رولنگ دی فیصلہ دیا کہ یہ پانچ ارکان پنجاب اسمبلی کے پندرہ سیشن میں شرکت نہیں کر سکتے پانچ تو ان کو مائنس کر دیں پندرہ سیشن میں تو وہ آئی نہیں سکتے لوڈ بھی نہیں کاس کر سکتے اب پندرہ یہ پانچ یہ مائنس چار وہ خواتین مائنس اب یقیناً انہوں نے بھی کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کافی لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور عمران خان نے جو پارلی مینی پارٹی کا اجلاس کیا تھا اس میں بیس سے پچیس ایم پی اے جو ہیں وہ شریک نہیں ہوئے تھے وہ کیوں نہیں ہوئے تھے جس پہ انہوں نے یہ برہمی کا بیزار کیا تھا کہ مجھے پتا ہے کس کس کے کہاں کہاں رابطے ہیں کون کس کے ساتھ ملتا ہے اور انہوں نے شیری مزاری کو یہ ٹاس بھی دیا تھا کہ وہ آپ ان پر نظر رکھیں اس کا مطلب ہے دونوں طرف سے لوگ آنے جانے کے لیے تیار پیٹھیں اب آئین کیا کہتا ہے قانون کیا کہتا ہے اب تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے 186 186 ارکان کی ضرورت ہے جو دونوں کے پاس نہیں ہیں اور خصوصی طور پر جو کرنے جا رہے ہیں تحریک عدم اعتماد ان کے پاس تو ہے ہی نہیں اب وہ تحریک کیسے پیش ہوگی اب دوسرا آپشن یہ ہے کہ گورنر کیونکہ ان کا ہے گورنر پنجاب اب گورنر صاحب پنجاب کے اندر گورنر راج لگا دیں اب گورنر راج لگ نہیں سکتا اب وہاں پوچھیں گے کیوں نہیں لگ سکتا گورنر کوئی تیار ہے گورنر راج تو لگ سکتا ہے وہ لگا سکتے ہیں تو پھر میرا جواب یہ ہے کہ گورنر راج موجودہ حالات میں گورنر راج نہیں لگا سکتے اس لیے کہ آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ جب اسمبلی کا سیشن جاری ہو اس وقت گورنر جو ہیں وہ اپنا گورنر راج نہیں لگا سکتے اب پنجاب اسمبلی کا اجلاس کافی عرصے سے چل رہا ہے کنٹینیو ہے اس میں جو غیر مہینہ مدت کے لیے ملتوی نہیں کیا جاتا بلکہ وہ کچھ دنوں کے لیے ملتوی کیا جاتا ہے اس کے بعد اسی سیشن کو وہ کنٹینیو کر رہے ہیں یہ کافی عرصے سے یہ چل رہا ہے اور مزید پندرہ بیس دن یا مہینہ اگر وہ اس کو چلاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جب تک پنجاب اسمبلی کا سیشن چل رہا ہوگا گورنر راج نہیں لگ سکتا اب آخری اپشن یہ ہے کہ گورنر صاحب وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہتے ہم نے آپ کے سامنے ایک بار ایک وی لاؤگ میں بات کی تھی کہ یہ پہلے بھی یہ اپشن آیا تھا اور اس پہ عمل درامد ہونے سے پہلے عمران خان نے کہنے والے لوگوں کو جو طاقت رکھتے ہیں ان کو کہہ دیا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو پھر سمارے صدر شباز شریف کو بھی اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیں گے اور وہاں تو صرف ایک ووٹ کی اکثریت ہے تو پھر محلات بہت خراب ہو جائیں گے محشت کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اس وقت فیصلہ کیا گیا اب اس لیے یہ بھی شاید ممکن نہ ہو سب سے اہم معاملہ چودری شجاعت حسین ناظرین اس کے لیے میں آپ کو ایک بریکنگ دے دوں کیونکہ چودری شجاعت اور پرویز الائی کے درمیان مسالحت ہو گئی ہے مسالحت کیسے ہوئی ہے کہتے ہیں پرویز الائی کی بانجی کے آنسو کام آ گئے وہ اپنے ماموں کے پاس گئی اور روتے ہوئے اس نے کہا ماموں اب ہم یہ حالات دیکھیں گے کہ ہمارا خاندان تقسیم بہرحال جو وہاں جذباتی مناظر ہوئے ہوں گے وہ وہاں پر موجود لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ وہاں کیا حالات ہے لیکن میں جو آپ کے سامنے میرا ریڈار جو کہہ رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس اپنی بانجی کے آنسوں سے متاثر ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم مسالت کرتے ہیں اور آپس میں ان کی مسالت ہو گئی اب آدھی بات رہ گئی وہ کیا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں اب آدھی بات یہ ہے کہ بچوں کے درمیان مسالت اور ان کے ساتھ جپیاں ویپیاں ڈالنے کا معاملہ بس وہ رہ گیا ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ چند دنوں میں ڈال دیا جائے گا مونسلائی شافع اور سالک کے درمیان اب اس میں تیہ کیا ہوا ہے چودری شجاعت ویڈراغ کریں گے وفاقی حکومت کو یا چودری پرویز الہی یہاں سے اپنی وفاداریاں بدل کے پی ڈی آئی میں جائیں گے یہ ہوگا گیا یہ ابھی راز ہے میں پھر کسی دن آپ کو پھر کسی وی لاغ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن ایک بات اس حوالے سے میں کہتا چاہوں کہ اب معاملات اس طرف چلے گئے ہیں کہ چودری شجاعت نے کہا ہے کہ بھائی اگر تو پنجاب اسمبلی کے ناظرین یہ ہے میں ایکسلیوسیو آپ کو بتا رہا ہوں میرا ریڈار یہ بتا رہا ہے چودری شجاعت نے آصف زرداری اور مولانا فضل ایمان وغیرہ کو پیغام دیا ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی کے دس کے دس قافلی کے ممبر میرے ساتھ ملنے کو تیار ہیں تو پھر ہی میں کوئی قدم اٹھاؤں گا اگر پانچ پانچ ہوتے ہیں یا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر مجھ سے آپ کوئی توقع نہ رکھیں یہ چودری شجاعت نے واضح طور پر کہہ دیا ہے لیکن اس کی آئینی حیثیت کیا ہے قانونی حیثیت کیا وہ یہ ہے کہ پرویز لائی نے چودری شجاعت کو فارق کر دیا ہوا اب وہ صدر ہے نہیں انہوں نے سٹیلے لیا ہے کہ نیا صدر نہ بنایا جائے مطلب اگر ان کو نکال دیا گیا ہے لیکن وہ اس پہ انہوں نے سٹیلے لیا ہے کہ اب نے سدار الیکشن جو ہے کروانے کو روکا جائے نیا صدر نہ بنایا جائے اس پہ الیکشن کمیشن نے سٹیلے دیا ہوا ہے اب اس الیکشن سٹیلے پر جناب وہ عدالت میں چلے گئے ہوئے ہیں کامر علی آگا صاحب نے پٹیشن کر دی ہوئی ہے لیکن آخری اطلاع تک یہ ہے کہ انہوں نے پٹیشن تو واپس لے لی ہے لیکن اب انتظار کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن محفوظ فیصلہ سنائے تاکہ اس کے بعد وہ عدالت میں چلے جائے اب یہ بھی ایک رولہ ہے معاملہ ہے اب ان سارے حالات میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اب تک کے جو حقائق زمینی حقائق ہیں پنجاب اسمبلی کی کاروائی کو میں نے دو تیار دن سے بقیدہ وزٹ بھی کیا دیکھا بھی اور وہاں جو حالات ہیں نمبر پورے ہیں پرویزلائی کے پاس عدم اعتماد کے لیے مسلم لیگ نون کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں ان کی تمام تر توجہ چودری شجاعت اور پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کے ساتھ جری ہے اب سٹیبلشمنٹ کا رول وہم ہے وہ کس کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ نہیں ہیں فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا جس کے ساتھ سٹیبلشمنٹ ہوگی ناظری یہ ہے سارے معاملات پلرا کس کا باری اور کون پھس گیا جس طرح میں نے کہا حکومت تو پھس گئی بہت سارے معاملات میں یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح جس طرح ہمارے ساتھ ہمارا ریڈی آر مزید انفرمیشن شیئر کرتا ہے ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے اپنا بہت خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بات